وَتَوَلَّا عَنْهُمْ فَقَالَ يَاسَفَ عَلَى يُوسفَ اور ان سے مو پھر لیا یاقوب علیہ السلام نے جمعیلہ فرمانے کے بعد اب انہیں بیٹوں سے مو پھر لیا اور فرمایا کہ ہائے افسوس یوسف کی جدائی پہ وَبِيَدَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی وہ قضیم اور وہ غصے کو ضبط کرتے رہے یہ سیدنا یاقوب علیہ السلام کی کیفیت تھی یاقوب علیہ السلام نے صبر جمعیل کیا اور وہ صبر جمعیلی یہ آپ کے آنکھوں کا سفید ہو جانا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یا عصف علیہ یوسف تو یہ صبر جمعیل کے خلاف نہیں ہے کہ صبر جمعیل سے مراد یہ ہے کہ انسان نہ شکری کے کلمات نہ کہے اور وہ زمانہ جاہلیت کے جو طریقے تھے سور مچانا واضلہ کرنا سینہ کو بھی کرنا ماتم کرنا کسی کے غم میں وہ آپ نے نہیں کیا اور یہی چیزیں جہالت کے باتیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے غم کے موقع پر اپنے گالوں پر تھپڑ مارے اپنے گریوان کو چاک کیا اور جاہلیت کے دعوی کے جیسے کے لوگ کرتے ہیں بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کہتے ہیں تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہم میں سے ہونے سے برا کر دیا ہاں فطری طور پر انسان کو اگر کچھ غم لائک ہو اس کے آنکھوں سے آنسو آئے اور کچھ ایسے کلمات اس کے زبان سے نکل جائے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزن سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی گود میں تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ جان دے رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرما کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت ہوتی جو مومنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرما کہ کہ دل غمغین ہے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو اور آپ نے فرما کہ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے تو اسی کے مثل حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ یا سفارا یوسف کا کہہے افسوس یوسف کا تو چونکہ ان کی شریعت میں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کا حکم نہیں آئے تھا ہماری شریعت میں حکم آ چکا ہے تو اب ہمارے یہاں پہ افسوس کرنے کے لئے اس قسم کے کلمات میں کہنے کے بجائے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ہی کہنا فضل ہے اور ہم یہی الفاظ کہیں گے تو یہ جو آپ نے الفاظ کہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے سبر کے خلاف نہیں تھے یہ ایک فطری محبت تھی جس میں آپ کو اختیار نہیں تھا قَالُوُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کنارے جا لگے ہیں یہ جان سے گزر جائیں یعنی کنارے جا لگے یعنی اتنے بیمار ہو جائیں کسی قابل نہ رہیں آپ اس وقت تک اس کام میں لگے رہیں گے یا یہ کہ آپ جو ہے اپنے جان سے گزر جائیں اپنے جان دے دیں گے اس غم میں تو باپ کا غم دیکھ رہتے ہیں تو ان کو کہنا پڑا کہ ابباجان آپ تو اتنے زیادہ اس غم میں مرتلا ہو گئے ہیں قَالَ اِنَّمَا عَشْكُ بَثْلِي وَحُزْنِي لَلَّهُ تو کہا یاکوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں تو اب یہ رب سے فریاد کرنا تو جائز ہے لیکن رب کی شکایت کرنا وہ جائز نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں حمومن جب کوئی کسی پر مصیبت آجاتی ہے غم آجاتا ہے تو بے علم لوگ بے علم خواتین وہ چلانا شروع کر دیتی ہے اور ایسے الٹے سیدھے الفاظ کہتی ہیں کہ ماذا اللہ کیا ہمارا گھر ہی ملا تھا اس کے لیے کسی اور کا نیمی دا تھا تو انہیں تو ہم پہ یہ ظلم کر دیا تو انہیں تو ہم پہ وہ ظلم کر دیا ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ یہ کفریہ باتیں ہیں رب کی شکایت کرنا تو ہرگز بھی نہیں کرنی چاہئے ہاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے درخواست پیش کرنی چاہئے اپنی آزی و زندگن کے ساری کے ساتھ اپنے غم کے مدعوے کے لیے دعا کرنی چاہئے تو آپ نے وہی فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی و غم کے فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کی وہ شانِ معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے تو یہ آپ نے اپنے بیٹوں کو آپ نے مزید سمجھا دیا کہ ٹھیک ہے میرا غم میری سارے معاملات ایک طرف ہے لیکن مجھے خدا کی معرفت تم سے زیادہ ہے اور میرا رب کیا کرنے والا ہے وہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے